اسلام علیکم پرینڈ میں فرزانہ میمان رمضان اسپیشل میں آج آپ لوگ کے لئے لے کے آئیں ہری مرچوں کے پکوڑے مسالدار بھرے ہوئے آپ لوگوں نے اسے بیچ سے کٹ لینا ہے اور اس کے جو اندر بیچ ہوتے ہیں اسے آپ نے نکال دینا ہے تاکہ بچے بڑے سب شوک سے کھائیں گے مرچی آپ کو بالکل تیز نہیں لگے گی اس ٹیپ سے آپ نے اس مرچوں کو ضرور تیار کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ مرچی کی جو تیزی ہوتی ہے نا ان بیچ کی وجہ سے ہوتی ہے یہاں پر میں نے لے لیا املی املی کا گودہ نکال لیا اور بیجوں کو میں نے کر دیا تھا الگ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چاٹ مسالہ نمک ان دو چیزوں کے ساتھ املی کے پیسٹ کو آپ نے حل کر کے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے بس املی کے پیسٹ کو آپ کو حل کر لینا ہے اگر آپ لوگ کے گھر میں چاٹ مسالہ موجود نہیں ہے تو آپ اس کے اندر دھنیا پوڑر بھی شامل کر سکتے ہیں مرچی کے لیے چورن پوڑ چورن آتا ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں بس املی کے اندر آپ نے دو چیزیں شامل کرنی ہو اور اس مرچوں کے اندر آپ نے اس کی مالش کر دینی ہے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ساری مرچوں کے اندر آپ نے اس کی بھرائی کر لینا ہے اور پھر آپ نے اسے کر لینا ہے فرائی تو آپ نے ان مرچوں میں اچھی طریقے سے بھریں گے نا چاروں طرف نہیں تو آپ کو کھانے میں کہیں سے کھٹی لگے گی کہیں سے بلکل پھیکی لگے گی تو آپ لوگوں نے اس پیسٹ کو اچھی طریقے سے ڈال لینا ہے مرچوں کے اندر تو یہاں پر جو میری ساری مرچیں ریڈی ہو چکی ہے مرچو کر دیتی ہوں سائٹ اور یہاں پہ تیار کر لیتی ہوں میں بیسن تو یہاں پر میں نے بیسن لے لیا تھا اور بیسن کو جو ہے نا آپ نے اچھی طریقے سے چھان لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی اگر گھٹلی ہے لم تو تو وہ ضائع ہو جائے آپ کو پانی ڈالتے وقت اس میں دکت نہیں ہو اگر پانی ایسے ہی ڈال کے آپ آٹوں کو گھولیں گے نا تو آپ کی جو گٹھانے ہوں گی وہ جلدی کھلے گی نہیں تو اب اس کے اندر ہمیں شامل کر دیں نمک پیسیوی لال میچ ہلدی پوڑر تھوڑا سا گرم مسالہ اس کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے نمک ہم اپنے حساب سے ڈالیں گے اور دو چمچ بھر کے ڈال دیا ہے اس کے اندر اوئل اب اسے پانی ڈالتے ہوئے اچھی طریقے سے ہم پھینٹ لیں گے اس کو اتنی در پھینٹنا ہے کہ جیسے آپ کی جو گٹھانے گٹھانے وہ ہٹ جائے اور زیادہ پانی آپ ڈال کے کریں گے نا تو آپ کا بیٹر جو نا پتلا ہو جائے گا مرچوں پر لگے گا نہیں تو آپ نے اسے گاڑا گاڑا میں جب تک اس آنٹے کو گھول لیتی ہوں تب تک اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے یہاں پر میرے آنٹے کے اندر میٹھا سوڑا ڈال ہے اور تھوڑا سا ڈال دیا اس کے اندر دھنیا باریک باریک کاٹ کر تو اس سے جو ہی نا ہماری مرچیں بہت ہی خوبصورت لگیں گی تو دیکھیں اتنا گاڑا ہمیں آٹے ضرورت ہے اب یہاں پر میں نے دیکھیں ایک مرچی اٹھائی ہے آٹے کے اندر ڈپ کی ہے اور اٹھا کے ہم نے گرما گرم آئل کے اندر اسے چھوڑ دینا ہے بسم اللہ رمانی رحیم اب ہم اٹھا لیتے ہیں ایک اور مرچی اور اسے بھی ہم اچھی طریقے سے آٹے میں ڈپ کریں گے اگر آپ کا بیٹر پتلا ہو گیا اور مرچی پہ نہیں لگ رہا ہو تو آپ تھوڑا سا ہٹا ڈال کر اسے اور گاڑا بنا سکتے ہیں بگ یہاں پر میں نے مرچے ڈالی ہے جب اس پہ گولڈن کلر آئے گا یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا اچھا ہے اس پہ گولڈن کلر آئے اتنی مزے کی چٹ پٹی مرچے لگتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے آپ اسے گرما گرم پراتے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں ایک بار جو یہ مرچیں آپ کی کھا لینا وہ آپ سے اس مرچوں کی بار بار فرمائش کرے گا دستر خان پہ تو آپ کو رمضان میں مزہ آ جائے گا اتنی مزے کی لگتی ہیں تو دیکھا آپ نے اس پہ ہمارے گولڈن کلر آ چکا ہے اگر آپ لوگ کو میری چٹ پٹی املی بھری مرچیں پکوڑا پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں